نمسکار آپ کا سواغت ہے اس چینل میں اور آج ہم چرچہ کریں گے سامان ہندی کی کچھ مہتفون سمگری کے بارے میں جس میں ہندی برن مالا، گھوش، اگھوش، آرپپران، مہاپران، انتست بینجن، حسن بینجن، سنکت بینجن آدھی پر چرچہ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں ہندی برن مالا ہندی برن مالا جس کی لپی دیو ناغری ہے ہندی برن مالا کے سمست برنوں کو بیاکرن میں دو بھاگوں میں بیبھکت کیا گیا ہے سور اور بینجن سور جن برنوں کا اچارن کرتے سامنے سانس، کنٹ، تالو، آدھی ستھانوں سے بینہ رکے نکلتی ہیں انہیں سور کہا جاتا ہے سور کل تیرہ ہیں اچارن کے ادھار پر سور کل دس ہیں آ آ آ ای ای او 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 بینجن جن برنوں کا اچارن کرتے سامنے سانس، کنٹ، تالو، آدھی ستھانوں سے رکھ کر بائیو نکلتی ہیں انہیں بینجن کہا جاتا ہے بینجن کل تیتیس ہیں انہیں پانچ برگ آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں بینجن کا اچارن ستھان چاور کے بینجن کا اچارن ستھان کنٹ ہے چاور کے بینجنوں کا اچارن ستھان تالو ہے تاور کے بینجنوں کا اچارن ستھان موردھا ہے تاور کے بینجنوں کا اچارن ستھان دنت ہے اور پاور کے بینجنوں کا اچارن ستھان اوٹ ہے واپا 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 یہ ان کا اچارانستان اوشٹ ہے سوار اور بینجن کے ادھار پر اچارانستان یہاں دیئے ہوا ہے کنٹ سے آ آ اور بینجن کاکھا گا گاڑا اور اوس بینجن ہا اور اہا دالو سے ای ای اور بینجن چاچا جا جانیا اور انتستیا اور اوس مسا موردھا سے ریر ٹاتھا ڈاڑھانا انتسترا اوس مسا دانت سے تاتھا ڈاڈانا انتسترا اوس مسا اوسٹ سے او او اور بینجن پاپا واپا ما ناسکا سے ام نا نا ما کنٹ تالو مل کر کے اے آئی کنٹھوشٹ او او دانتوشٹ وا گھوش اور اگھوش برن کون سے ہیں دیوناگری لپی میں ہر نیمت ورگ میں پہلے دو برن اگھوش اور ان کے بعد دو گھوش ہوتے ہیں گھوش دھنیا وائے ہوتی ہیں جن میں سور رجو میں کمپن ہوتا ہے جبکہ اگھوش دھنیا ہے جن میں یہ کمپن نہیں ہوتا ہے کاکھا چاچھا تاتھا ٹاتھا پاپا اگھوش ہے جبکہ گاگھا جا 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 دادھا ڈاڑھا بابا گھوش ہے الپپران اور مہاپران الپپران بینجن کو بولنے میں کم سمیے لگتا ہے اور بولتے سمیے مک سے کم بائیو نکلتی ہے ان کی سنکھیں بی سے جیسے کا گاڑا چا جا یا دیکھئے ان کو اس طرح سے سمجھیں کاور کا پہلا تیسرا اور پانچ باک چھر چاور کا پہلا تیسرا پانچ باک چھر تاور کا پہلا تیسرا پانچ باک چھر تاور کا پہلا تیسرا پانچ باک چھر پاور کا پہلا تیسرا پانچ باک چھر چاروانتست بینجن یاران لاما اور ایک اچھپت بینجن یہ سبھی الپپران بینجن ہے مہاپران بینجن ایسے بینجن جن کو بولنے میں ادھک سپریتن کرنا پڑتا ہے بولتے سمیے مک سے ادھک بائیو نکلتی ہے مہاپران بینجن کہتے ہیں مہاپران بینجن آپ پانچوں بھرگوں میں اس طرح سے پائیں گے کاور کا دوسرا اور چوتھا اکچھا چاور کا دوسرا اور چوتھا اکچھا ٹاور کا دوسرا اور چوتھا اکچھا تاور کا دوسرا اور چوتھا اکچھا پاور کا دوسرا اور چوتھا اکچھا چاروں سو بینجن سا 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 ہا اور ایک اچھپت بینجن یہ بھی یہ مہاپران بینجن ہے جاتی جاتی آج ہم یہ اور دیکھ لیتے ہیں یوگک روڑ اور یوگ روڑ سبد یوگک سبد بے ہوتے ہیں بے سبد جو دو یا ادھک سبدوں کے یوگ سے بنے ہو انہیں یوگک سبد کہتے ہیں جیسے ہم دھن آلائے ہم آلائے پردھان دھن منتری پردھان منتری روڑ سبد جن سبدوں کے کھنڈ کیے جانے پر ان کے کھنڈوں کا کوئی ارث نہ نکلے ان سبدوں کو روڑ سبد کہتے ہیں دوسرے سبدوں میں جن سبدوں کے سارتھک کھنڈ نہیں کیے جا سکتے بھی روڑ سبد کہلاتے ہیں جیسے پانی ایک سارتھک سبد ہے رات دن کام نام آدھی سبد بھی روڑ سبد ہیں یوگ روڑ سبد جو سبد دو سبدوں کے میل سے بنے ہیں پر انتو کسی انعرد بھی اس کا بودھ کرواتے ہیں اور ایک نشط ارد کے لیے پریوکت ہوتے ہیں انہیں یوگ روڑ سبد کہتے ہیں ادھارم کے لیے چار پائی چار پائی اردھار چار پائی ہیں جس کے یہاں چار پائی اردھار خات سے ہیں نہ کی گائے کرسی آدھی سے اس پرکار ان سبدوں میں یوگ بھی ہوا اور نشط اردھار روڑ بھی ہو گیا انہیں یوگ روڑ سبد اس پرکار سے ہیں پنکچ, نیرد, پیت آمبر کپیشور, رتی کانت منوج, بشوامتر چطور بھج مراری, الڈھر سٹپد, مینہ وادنی اتیادی یہ سبھی یوگ روڑ سبد ہیں تو اس پرکار سے یہ سامان ہندی کا پہلا ویڈیو اپنی رائے اس پر کمنٹ میں لکھیں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھنکس ایلات پر واشنگ دھنیواد